اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کی سلائی مشین ٹیپ کرتی ہے یا اس کی سلائی ٹھیک طرح سے نہیں لگتی تو آپ اس کو کس طرح گھر پر آسانی سے ہدھ ٹھیک کر سکتے ہیں سلائی مشین کے ٹیپ کرنے اور ٹانکہ صحیح سے نہ لگانے کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں مگر میں زیادہ تر جس چیز کی وجہ سے مسئلہ آتا ہے میں اس کو ٹھیک کرنے کی آج یہاں پہ کوشش کروں گا تو سب سے پہلے آپ فیکی میں داگہ ڈال کر تو اس شٹل کو اس طرح گھما کر دیکھیں اس کو ہلکا سا آرام آرام سے گھما کر دیکھیں اگر آپ کا داگہ اس طرح فرقی کی ڈبی سے اوپر سے ہو کر اندر کی طرف جاتا ہے تو آپ کا شٹل بہترین کام کر رہا ہے اچھے سے کام کر رہا ہے اگر یہ اس طرح نہیں چل رہا ہے آپ کا داگہ یہاں سے کہیں سے مس ہو رہا ہے تو آپ کو پھر اس شٹل کی سیٹنگ کرنا ہوگی یہاں پہ آپ یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ داگہ کہیں پہ اٹک تو نہیں جاتا اگر یہ کہیں پہ اٹک جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس کی جو عام طور پہ سیٹنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ چل چل کے آپ کا شٹل جو ہے اندر سے لوز ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں پلے آ جاتا ہے تو پلے آنے کے وجہ سے وہ داگے کو صحیح طرح سے اوپر لپیٹ نہیں پاتا تو آپ کو اس کی جو پلے ہے وہ ختم کرنا ہوگی سلائی مشین کے ٹیپ کرنے کی اور بھی کافی ساری وجہات ہو سکتی ہیں جیسے گز کی دروست طریقے سے سیٹنگ کا نہ ہونا اور اس کے علاوہ شٹل کی صفائی وغیرہ گز کی سیٹنگ اور شٹل کی سروس وغیرہ پہ میں آلرڑی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گا اب وہاں سے بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے آپ نے مشین کو اس طرح الٹا کر لینا ہے الٹا کرنے کے بعد آپ کو یہ جو نیچے پورشن نظر آ رہا ہے یہ اس کو شیٹل بولتے ہیں اس کو شیٹل کی کیسنگ بولتے ہیں اگر آپ کے مشین کا داگہ ٹوٹتا ہے یا سوئی بار بار ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کے گز میں مسئلہ ہے یہ اوپر والا جو پورشن نظر آ رہا ہے یہ جو اوپر نیچے جس کے ساتھ سوئی اٹیج ہوتی ہے اس کو گز بولتے ہیں تو پھر گز کی سیٹنگ والی آپ ویڈیو دیکھیں تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے شیٹل کی سیٹنگ کو شیٹل کی سیٹنگ کرنے کے لئے آپ نے اس کی کیسنگ کو سب سے پہلے کھولنا ہے کھولنے کے لئے دو آپ کو سکریو نظر آ رہے ہیں تو ان سکریوز کو ہم سب سے پہلے کھولیں گے آپ اس کے ساتھ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ فرقی کا داگہ ڈیلا تو نہیں ہے اگر یہ داگہ آپ کا کافی ڈیلا ہے تو یہاں پہ فرقی کی ڈبی پہ ایک آپ کو پیش نظر آئے گا تھوڑا سا آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے کیونکہ بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی ہماری مشین ٹیپ کرنا شروع کر دیتی ہے ایک ٹیسٹر یا پیش کس کی مدد سے آپ نے یہ شیٹل کی کیسنگ کے دو سکریوز ہوں گے آمنے سامنے ان کو آپ نے کھول لینا ہے اگر یہ پیش زیادہ ٹائٹ ہیں تو آپ کسی بڑے پیش کس کی مدد سے ان کو کھول سکتے ہیں سکریوز کھولنے کے ساتھ ہی آپ کی یہ اسمبلی ڈیلی ہو جائے گی تو آپ نے اس کیسنگ کو اسمبلی کو اس طرح باہر نکال لینا ہے اگر یہ آپ کی اسمبلی نہیں نکل رہی تو آپ تھوڑا سا مشین کو گم آکے اس کو باہر نکال سکتے ہیں تو یہ ہماری اسمبلی باہر نکل چکی ہے یہ اندر آپ کو یہ والی جو ہے یہ اس کی اسمبلی ہے باہر یعنی کہ کیسنگ بھی اسے بولتے ہیں اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا صاف کر لینا ہے اس کے اوپر داگے بغیرہ اور لگا ہوگا کافی کچھ لگا ہوگا تو یہ آپ نے اس کو بھی صاف کر لینا ہے اگر یہ والا سکریوز کا ڈیل ہے تو آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے کسی ایک بریش کے مدد سے آپ اس کو سارا صاف کر لیں اس کے اندر بھی اور باہر بھی کافی ساری جو ہے میل کچال لگی ہوگی آپ اس کو سارے کو اچھی طرح صاف کر لیں اسی طرح جو اس کے اندر والا حصہ ہے اس کو بھی ہم صاف کر لیں گے بریش کی مدد سے آپ شٹل کو دیکھیں گے اگر اس کے یہ جو ٹیتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک تھاک ہے یعنی کہ گسے نہیں ہیں یا ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ ٹوٹ گئے ہیں یا گس گئے ہیں تو پھر آپ کو شٹل چینج کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو اندر کی طرف ایک اسمبلی نظر آئے گی جو شٹل کو گماتی ہے آپ نے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی پتری لگی ہوگی تو اس پتری کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس اسمبلی کے اوپر ایک پتری دیکھ رہے ہیں کونے پہ یہ ٹوٹل ہی پتری لگی ہوئی ہے پر کونے سے یہ تھوڑی سی ابری ہوگی یا بینڈ ہوئی ہوگی تو آپ نے یہاں سے جو کونے پہ پتری لگی ہوئی ہے جو بینڈ ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا اوبار دینا ہے یہاں سے اس کو پیشکس کی مدد سے اس کے اندر پیشکس ڈال کے اس کو اندر کی طرف تھوڑا سا اوبار دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ شٹل کے اندر جو پلے آ جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اس کو غور سے دیکھ لیں یہ تھوڑا سا اس کو اندر سے پیشکس ڈال کے اس کو باہر کی طرف آپ نے اوبار دینا ہے تاکہ یہ شٹل کو مضبوطی سے گرپ کر سکے اس کو تھوڑا سا اوبارنے کے بعد آپ شٹل کو یہاں پہ رکھ کر چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کوئی پلے تو نہیں ہے اور یہ صحیح طریقے سے اس کے اندر فٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کی یہ سیٹنگ کر لینی ہے اگر دوسرے کارنر پر بھی اس کی پلے آتی ہے یا یہ لوز ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے شٹل کو اس اسمبلی کیسنگ کے اندر اس طرح فٹ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مو اس طرح آپ نے باہر کی طرف رکھنا ہے اس کو فٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ کیسنگ دوبارہ اس کے اوپر اس طرح آپ نے فٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہلکی سی آپ مشین کو گمائیں گے تو یہ اس کے اندر فکس ہو جائے گی تو اب آپ نے اس کو گم آ کر دیکھنا ہے کہ سوئی اس کے اندر جا رہی ہے نیچے تک آتی ہے اگر سوئی اس کے نیچے تک نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیٹنگ یا آپ کا شٹل صحیح طریقے سے فٹ نہیں ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری سوئی نیچے تک نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس شٹل کی سیٹنگ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیچے تک نہیں جا رہی بلاک ہو گئی ہے تو ابھی یہ شٹل کی سیٹنگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تو آپ اس کو دوبارہ اس طرح اسمبلی کو نکالیں گے کیسنگ کو نکالیں گے باہر اور شٹل کو ٹھیک طریقے سے فٹ کر کے اس کے اندر لگائیں گے کیسنگ کے اوپر پیش لگانے سے پہلے آپ نے یہ چیز لازمی چیک کر لینی ہے اب آپ اس کا یہ دیکھیں آپ اس کو دوبارہ ہم دوبارہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں گما کر تو یہ بالکل ٹھیک طریقے سے فٹ ہو گیا ہے یعنی کہ اب سوئی نیچے تک بھی جا رہی ہے اور اس کی مومنٹ بھی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے پیش لگانے سے پہلے چیک کرنی ہے تو اب ہم اس کے پیش لگائیں گے یہاں پہ پیش لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے پیش کو لگا کر تھوڑا سا ٹائٹ کریں اور زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اور ساتھ ہی آپ نے دوسرا پیش بھی لگا دینا ہے جب دوسرا پیش بھی آپ کا لگ جائے گا تو پھر آپ نے مشین کو گمائیں تھوڑا سا اور ساتھ ہی دونوں پیچوں کو اکٹھا ٹائٹ کر دیں اگر آپ کو یہ اسمبلی ہلتی نظر آتی ہے تو آپ اس کو مزید ٹائٹ کریں تو یہاں پہ میں اس سکریو کو مزید ٹائٹ کر دیتا ہوں تو اگر یہ اس سکریو آپ کا ٹائٹ نہیں ہو رہا تو آپ اس کو الٹی سائیڈ پر گمائ کر پھر دوبارہ اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بلکل اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اور اسمبلی ہل بھی نہیں رہی اور شیٹل کے اندر پلے بھی ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا سموثلی یہ شیٹل اندر چل رہا ہے تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو اس طریقے سے شیٹل کی سیٹنگ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کے گز میں مسئلہ ہے تو گز کی سیٹنگ کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی چیز کے بارے میں کنفیوز ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ